اسلام علیکم آج ہم چپلی کباب بنا رہے ہیں پشاور کے خاص چپلی کباب تو اس کے لئے میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ میں نے لیا ہے دو کلو یعنی چار پونٹ کیمہ ہے اب اس میں ام مسالے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے دو پیاس اور پیاس کو اس طرح باریک چاپ کرنا ہے بلکل باریک چاپ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ بیچ میں شامل کر لیتے ہیں اور سبز مرچے میں نے اتنی ہی باریک کاٹی ہوئے یہ میں نے تقریباً لیتی آٹھ سے دس سبز مرچ اور اگر آپ لوگوں نے کم سبز مرچے لینی ہے تو آپ لوگ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اگر آپ لوگ کے پاس پاوڈر موجود ہے تو وہ آپ لوگوں بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈرائے مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے کٹیو بھی یہ کٹھا ہوا دنیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے یہ ہے اجوائن اجوائن ڈالیں گے ون ٹی سپون یہ ہے کٹیو بھی لال میرچ یہ بھی دو ٹی سپون ہم شامل کر لیتے ہیں یا آپ لوگوں کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں نے کتنا کھانا ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اناردانہ بھر کے ون ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے پیسا ہوا ون ٹیبل سپون اور یہ گرم مسالہ بھی ہم ون ٹیبل سپون اس میں شامل کر لیتے ہیں یہ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ بھی گیا نمک ہسپے ذائقہ اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک آدھا کپ بیسن یہ مکعی کاٹا آدھا کپ مکعی کاٹا گیا اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم بیسن شامل کریں گے بھر کے ان سب چیزوں کو اب ہمچی طریقے سے مکس کرتے ہیں یہ جو پشاور کے کباب ہے یہ سیم اسی طریقے سے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو شامل کر لیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آٹھا کم ہے تو تب آپ لوگ اور بھی شامل کر سکتے اس میں لیکن ابھی میں نے آدھا کپ مکعی کا آٹھا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بیسن اور مرچے آپ لوگوں پر اپنے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں جتنا آپ لوگ مرچے زیادہ یا کم کھاتے آپ اتنی مرچے لے سکتے ہیں اور یہ کیمہ میں نے بیف کا لیا تھا آپ لوگ چاہے تو چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں یہ میں نے مکس کر لی اچھی طریقے سے اسے ہم ایک گھنٹے کا ریس دیں گے اور ایک گھنٹے بعد اسے تلیں گے اس میں جتنے مسالے میں نے ڈالے وہ خاص پشاوری چپلی کباب میں صرف یہی مسالے جاتے ہیں اور کوئی بھی مسالے اس میں نہیں جاتے تو یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گئے اسے ایک گھنٹے کا ریس دیتے ہیں اور پھر اسے تلنے کے لیے رکھتے ہیں اب ہم نے تیر گرم ہونے کے لیے رکھ لیے تیل کو اتنا ڈالے کہ اس میں کباب ہلکا سا ڈوب جائے اب پانی لگائے ہاتھ پہ اور اس طرح اس کو کیمے کوٹ آئے ویسے تو آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا کباب آپ لوگوں نے بنانا ہے لیکن جو پشاور کے اصلی چپلی کباب ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں تو یہ بیو کے کباب ہے اس طرح پتلے کر لینا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں ہاتھ پہ یہ دیکھیں بلکل ہاتھ پہ اس طرح بڑے اور اس طرح اس طرح اٹھا کے تو اس کے اندری جب کا آئل گرم ہو جائے تو اس طرح بش میں ڈال دینا ہے جو ہی وہ کباب توڑا سا نیچے سے پکے گا معمول ہی سا تو اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور دوسرے کباب ہم ڈال لیں گے اس کا کوئی بھی گول شیب نہیں ہوتا وہ تقریبا اسی طرح کے کباب لمبے لمبے کباب اس طرح بنتے ہیں کیونکہ ان کبابوں کا کوئی بھی گول شیب نہیں ہوتا جیسے شامی کباب کا ہوتا ہے یا کوئی ادھر کے جو کباب بناتے ہیں اس کا اسی طرح کا شیب بنتا ہے جیسے میں نے بنایا ہے اور اتنے ہی بڑے سائز کے کباب بنتے ہیں دیکھیں اب نیچے سے ہلکا بن گیا اس طرح اس طرح دیکھیں نیچے سے بالکل سائٹ پہ اس کو اس طرح سائٹ پہ کر لیں گے اور دوسرے کباب ہم اسی طرح ڈال لیں گے یہ دیکھیں ایک اس طرح کباب اگر آپ لے لیں تو اس کے اوپر انہوں نے ٹاماتر بھی آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پڑا ہوتا ہے یہ اس طرح لے کے اس طرح دبائیں اور بس اس طرح ڈال دیں اس کبابوں میں بلکل کوئی انڈا کچھ بھی نہیں جاتا بس صرف آدھا کپ میں نے آپ لوگ کے سامنے مکری کاٹا ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون بیسن وہ بھی آپ لوگوں کے اپنی چوائس پر ہے اگر آپ لوگ بیسن ڈالنا چاہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور یہ دیکھیں ایک اور اس طرح لے کے اور اس طرح دبا دیں آپ یہ دیکھیں اور یہ چلا جائے دیکھیں چلا جائے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے چپلی کباب تیار ہو گئے اب اس طرح اس کے اوپر لیمون نہ چھوڑیں اور توڑا سا چاٹ مسارا بھی سپرین کردے اوپر